موسیقی اس پروٹس میٹنگ منخد کی جا رہی ہے یہ اعتجائی جلسہ سیدہ فلک کراٹے ایتھلیٹک اور سیکولر اینڈ وومنس ویل فیر ارگنائیڈیشن کی جانب سے منار گارڈ نیا پول حیدر آباد میں مقرر ہے جس میں شہر کے مختلف معروف قواتین خطاب کریں گی محترمہ سیدہ فلک نے پریس کانفرنس کے ذریعے قواتین سے اس پروٹس میٹنگ میں شرکت کی اپیل کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نوائند محمد آمیر کے ساتھ میں سید مبین حسامی نیوز اسلام علیکم تلینگانہ وومنس پروٹس میٹنگ سی اے این آر سی اور این پی آر کے خلاف رکھی گئی ہے میری طرف سے تھرڈ فیبری کے دن منار گارڈن پنکچن ہال نیا پھول میں دو بجے سے پانچ دے تک اور یہ پروٹس میٹنگ آنگنائز کرنے کے لیے مجھے پرمیشن ملی ہے پولیس کی طرف سے اور یہ میٹنگ صرف وومنس کے لیے ہے تو خالی لیڈیز آئیں گے اس میں سبھی مذہب کے لوگ کو انوائٹ کیا گیا ہے اور کچھ ارگنائزیشن کے رپیزنٹیٹیوز آڈینس سے خطاب کریں گے تو اس میں آپ کو کوئی پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے میری ریکویسٹ ہے سبھی خواتین سے کہ آپ لوگ کچھ بخت نکال کر اس پروٹس میٹنگ میں شریک ہوئیے اور ہمیں یہ پروٹس میٹنگ بہت بھی پیسفل طریقے سے کرنا ہے ٹائم کی پابض نہیں کرنا ہے یہ پروٹس میٹنگ بھی دو بجے شروع ہوگی اور پانچ بجے تک ہمیں اسے ختم کرنا ہے کونسٹیٹویشن کے دائرے میں رہتے ہوئے کونسٹیٹویشن کو بچا کرنا ہے ہمیں صرف یہ دکھانا ہے کہ ہیدراباد کی عورتیں پیچھے نہیں ہیں ہم اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے اور ہیدراباد کی عورتیں بھی انخلاب کا حصہ ہوگی یاد رکھئے تھرڈ فیبری کے دن دو بجے سے پانچ بجے تک گومنز پروٹس میٹنگ ہوگی انشاءاللہ اس میں کون کون آنے والے ہیں کچھ ارگانائزیشن کے ہیں All India Muslim Personal Law Board سے اسمہ زہرہ مام ہے تعمیر ملت سے اخیلہ سامشی مام ہے عرشیہ آیوب مام ہے ارشیہ آیوب مام ہے اور کچھ پروفیسرز ہیں جلس اسلامی اورگانائزیشن سے اور جماعت اسلامی ہند سے زہیر فاتیمہ مام ہے تو یہ اور سودا جن ہے مسس اسیا پیسٹک تو یہ سبھی سپیکرز ہوں گے اور سبھی کمیونٹی کے لوگ کو انوائٹ کیا گیا اور میں چاہوں گی کہ سبھی کمیونٹی کے لے جیس خواہتیم اس پروٹس میں ضرور آئیے اور اسے کامیاب کریں جے اسی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا گیا جے اسی جائنٹ ایکشن کمیونٹی آ رہے ہیں وہ لوگ لوگ کا الگ اوڈنائزیشن ہے وہ لوگ اپنا طریقے سے لوگ کا اوڈنائز کرا رہے ہیں یہ میری طرف سے یہ میں میری طرف سے اپلائی کری تھی میں چاہ رہی تھی کہ ایک وومنس پروٹس میٹنگ ہو ہیدر آباد سے بھی اس لئے میں نے اپلائی کیا اور الحمدللہ سے مجھے برمیشن کی آپ کی کوئی تنظیم ہے گیا کوئی اپاکی وہ ہے نہیں میرا اوڈنائزیشن کچھ لی ہے میں سیلف جو ہے میں کراٹے آٹلیٹو میرا کوئی اوڈنائزیشن نہیں ہے میں سیلف جو ہے برمیشن لی اور الحمدللہ جب اوڈنائزیشن سے مجھے سپورٹ لی ہے وومن بیل پیر اور سیکلور اوڈنائزیشن اب یہ مجھے جامیہ میں فیرنگ ہوئی تھی پھر آج کا ایک واقعہ ہے جو شاہین باغ میں جو فیر ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے ملک حالات دیکھیں آپ جو ہو رہا ہے اور جتنی جو نفرت فیل آئی جا رہی ہے جو جامیہ میں بھی جو شوٹنگ ہوئی تھی جو گولی ماری گئی وہ لڑکا یہ بول کے مارا کی لے لے آزادی لے اور وہ منسٹر بولنے کے بعد دو دن کے بعد یہ خصہ ہوا ہے اور جو شاہین باغ میں فائرنگ ہوئی وہ بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے تو وہ بول رہا ہے گی ہماری چلے گی اور صرف ہندو رہیں گے یہاں پر تو یہ جو نفرت فیلائی جا رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ سب جاگ جائے ایک ہو اور اس چیز کے لیے آواز اٹھائے پروٹیس کرے اور پوری کوشش کرے ہمارے سمبیدان کو بچانے کی ہمارے کونسٹیوشن کو بچانے کی اور انڈیا کی ایکتہ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے کہ سب سافدان ہو جائے اور اس چیز کے پیچھے جو ہے نا اپنی آواز اٹھائیں ہیدر آباد میں جو خواتین جو اتیاز کر رہی ہے ان کو کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں جیے وہ فلیس پروٹیسٹ ہوئے تھے اور پرمیشن نئی ملنے کی طرف سے فلیس پروٹیسٹ ہونے کی طرف سے یہ ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ہم بھی کوپریٹ کریں گے اور انہیں بھی چاہیے پولیس افیشلز کو کہ کوپریٹ کریں ہر جگہ ازازت ملے پروٹیسٹ کی اور جبھی بھی جتنے بھی پروٹیسٹ کی پرمیشن اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ لوگ ایک ہو جائے یہ من سوچیں کہ یہ اونکا ہے یا وہ اونکا ہے ہم کرائیں گے جہاں بھی پروٹیسٹ مل رہی ہے ہمیں اپنی یونیٹی بتانا ہے تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جب پروٹیسٹ مل رہی ہے آپ وہ پروٹیسٹ کا حصہ یہ فلیس پروٹیسٹ کرنے سے بہتر ہے جہاں جا آپ پروٹیسٹ ہو رہے آپ اس میں شامل ہو جائیے تو پھر ایک مرتبہ آپ کا پروگرام کب ہے میٹم یہ تھرڈ فیبریری کے دن ہے مینار گارڈن فنکچن آل میں دو بجے سے پانچ پہ تک اور صرف لیڈیس کے لیے مل رہے فکر ہم نے یہاں اپنی دور پر کوئی کیا لکنیز من فکرونی ہمیں اپنی دور پر من اس طرح دو نگذر کیا دور پر نگذر کیا لکنیز اندار محبورت، اپنیز من بردار جیسر وڑا دور پرانیز اللہ نες معلہ ، دن کی اگر اور اچین اور نیہ کے منٹ کرنہgroundی کینا چیزی امید نے من Ankلاقہ کا اچھا ہے فathadیٰ نے مل пошグ میں immortточنی ان کی وہاں شریف کرتے ہیں جانب بارنا ہمارے ساتھ لے اچھا ہم اچھا ہے ساتھ لیٹے ساتھ لیbeyge سب کا ایم ایک ہی ہے جیسا فلک نے کہا ہے کہ we are here on a united platform ہر مذہب کے لوگ ہر زبان الگ الگ زبان بات کرتے ہم لوگ الگ الگ لباس پھنتے ہیں لیکن ہمارا ایم ایک ہی ہے do not try to harm the unity and integrity of this nation کسی کو حق نہیں ہے unconstitutional یہ سارے چیزیں جو ہو رہے ہیں CAA کا پاس ہونا it's become a law how can a law be against the constitution of the country and اس کو isolation میں نہیں سکتے کیونکہ خود آسام میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ CAA link ہوا ہے NRC سے اور ہم نہیں چاہرے کہ اس طرح کورے کنٹری میں ہو جس کے وجہ سے کروڑ ہو لوگ stateless ہو جائے گے that is the end result of such an action تو ہم کو یہ دیکھنا ہے اور ایک چیز انہوں نے جو کہا ہے کہ it's a women's movement they are at the forefront جو اورتوں کی enerji ہے ہم لوگ educated والے educated uneducated گھروں میں سے نکلے ہے شاید we were just housewives we are professionals they are doctors they are lawyers they are engineers they are sportspersons اور سب ہی ایک platform میں اس لیے جماع ہو رہے ہیں کہ سب کو افیکٹ ہو رہا ہے دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے ہم لوگ ہم لوگ می میسیف آئے سوسائیٹی والے نہیں ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو کولیگز رہتے ہیں سٹوڈنس جو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں سب ہی ہم کو خیال رکھنا ہے میرے پاس برد سٹیفکٹ ہے میرے ماباپ کے پاس ہے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے یہ گرہ سوڈنس جو ہمارے سکتے ہیں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جس کو بھی افیکٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم سب سارے کے سارے اٹھے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں ان کا جو شاید لوگ کود اپنی آواز نہیں لند کر سکے یہ قوس کو so we are not going to back down the women of india are not going to back down چاہے وہ شاہین پاک کے ہو چاہے ہیدراباد کے ہو چاہے لکھنوں کے ہو کہیں بھی آپ چلے جاؤ north, south, east, west آپ تیکھیں گے جو اورتوں کی انرجی ہے وہ لوگ جاگ اٹھے ہیں and it's not going to be easy and it's not going to be possible to quieten us until we get justice السلام علیکم میں ڈاکٹر اولی خان اور میں ایک ریسرچر ہوں اور تھایورید سپیشلیست ہوں یہاں پہ میں میں سپیشل نہیں ہی ساہیدہ فلک کو سپورٹ کرنے آئے ہیں انہوں نے جو پروگرام رکھا ہے تھرڈ فیبکو منار گارڈن میں نسی آر این پی آر جو کونسٹیٹوشن اور دسکرمیشن کے تہر چل رہا ہے میں سی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو میں دہے دل سے ان کی شکر بزار ہوں گے انہوں نے اتنا جذبہ بتایا فارم کے لیے اور یہ مومنز کے لیے جو سپیشلی انہوں نے پروگرام اورگنایز کرایا میں اس کو دل سے سپورٹ کرنا چاہتے ہو اور میں آگے بھی ان کے ایکٹیوٹیز کا اس طرح ہوں گے انشاءاللہ تھیکنکو